موسیقی 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 جنرل زیا جس کو وہ شہید کہتی اپنے باپ کو اس نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہوئے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا وہ شخص تبھٹو جس نے پاکستان کو قربان کر دیا اپنے اقتتار پر کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا فوجی ٹولا اس نے پاکستان ٹوڑا کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی تو یہ بتاؤں کہ اگر وہاں پر مجیب اور امان صاحب کا مینڈیٹ تسلیم کر لیتی اس سب فوجی لیڈرشپ تو کیا پاکستان ٹوٹتا پاکستان ٹوڑنے والے کون ہیں اور پھر کتنی پاکستان کو بدنامی ہوئی اور انگریزوں کے کتے نرانے والے لوگ ہیں انگریزوں کے کتے نرانے والے لوگ ہیں یہ لوگ شہید زیاہ الحق کا مقابلہ کرے گے یہ لوگ یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی اپنے باق اس نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہوئے آج میاں نواز صریف عدالت کی طرف سے پوچھے گئے ایک سو اٹھائیس سوالوں میں سے کسی ایک کا بھی ڈھنگ سے جواب دینی کی بجائے ایک سیاسی تقریر عدالت میں جیسے تھماری جاتی ہو سکی اور اپنی پینتیس سالہ سیاسی خدمات اور نائن صافیوں کا رونا رو کے چل دیئے وہاں سے یعنی سوال گندم جواب چنہ نیب نے جو کچھ لکھ کر دیا اس حوارت کو پڑھ کر پریس کانفرنس پر کھڑ ڈالا نواز صریف سے بنیادی سوال تو یہ پوچھے گئے تھے کہ بھائی لنڈن فلیٹس کے ذرائع کہاں سے آئے تین سو عرب روپے کا اسمان سے ٹپک پڑا لیکن نواز صریف نے ایک بار پھر منی ٹریل دینی کی بجائے اس اسٹیبلشمنٹ کی سازش قرار دے کر اس سے اپنے ہاتھ اور پلو جھاڑنی کوشکی موصوب نے فرمایا رسیدیں اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ جناب نے پرویز مشرب کے خلاف گرداری کا مقدمہ درج کرایا تھا جس کی سزا دی جا رہی ہے نواز صریف جو آج جمہوریت کا ٹھیک دار بنا ہوا ہے جو جنل جلانی کے باتھروم کی ٹائلنڈ ڈونڈ رہے اٹلی چلا گیا تھا اور وہاں سے لنڈن اور پھر وہاں سے لہور آیا تھا اور شبیر روڈ پہ جو جنل جلانی کا گھر تھا وہ اپنے اس کی باتھروم کے ٹائلنڈ لگانے کے لیے اور ان کے ولائتی کتے یعنی وہ جو ٹائی ڈاگز ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے بڑے کیونڈ سے کتے وہ بیرونے ملک سے لائے اور قصہ سے لائے اپنے اوورکورٹ کی جیب میں ڈال کے اس کو بقائدہ میں آپ کو فیک بتا رہا ہوں اور نواز صریف کرپشنہ منی لانڈنگ سے بنائے گئے ساسوں میں منی ٹریل دینے کو تیار نہیں ہے اب چونکہ اسے جیل سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ ملکی سالمیت کا دشمن بن چکا ہے کبھی ممبئی حملوں پر بیان دے کر فوج پر حملہ کرتا ہے تو کبھی عدلیہ پر گصہ نکالتا ہے کیونکہ یہ وہ عدلیہ نہیں رہی جس پر کبھی نون لیگ چڑھ دوڑی تھی پہلے آسل زرداری سے مدد کی بھیک مانگتا تھا اور جب جواب نفی میں آیا تو عاصل زرداری اور بھٹو اور پہلے نہیں کس کس پر الزامات کی وہ چھاڑ کر دی دراصل نواز صریف جھوٹ کا دوسرا نام ہے اور عادر جھوٹ کا اصل نام نواز صریف ہے اور نواز صریف نے کارگل جنگ پہ جھوٹ بولا مشرف سے ڈیل کر کر جھوٹ بولا سعودی عربیہ گیا جھوٹ بولا پینما لیگ سائن تو قوم سے خطاب میں جھوٹ بولا پارلمنٹ میں کھڑے ہوکے اساسوں کی تفصیل پہ جھوٹ بولا عدالت میں جھوٹ بولا جی آئی ٹی کے سامنے جھوٹ بولا نیب میں جھوٹ بولا آئی روز عوام سے جلسوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے سارے خاندان نے جھوٹ بولنے پہ پی ایس ڈی کر رکھی ہے بیٹے بیٹی کیلوری فونٹ والی وہ مریم نواز جو ہے جھوٹی تنخواہ دار دماد کیپٹن سفدر جھوٹا وہ حسن جھوٹا حسین جھوٹا اس کے جو بیٹے ان کی بات کر رہا ہوں اور ایسا جھوٹ کے پاؤں نہیں اسی طرح نواز سرید کے پاؤں اب زمین سے اکھڑ چکی ہیں میں ساتھ موجود ہے جناب چودی غلام حسین محمد مط سابر شاہ اور مجھے جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشاہ خان آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویری کوکلی چودی صاحب آپ پاس کچھ خبری ہیں آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے ایک تو یہ نیب جو ہے خوشہ سعاد رفیق کو آپ بول گئے ہوں گے میں کیوں بولا ہوں وہ آئے میرے سامنے میں الیکشن لڑوں گا سعاد رفیق میرا چیلنج ہے اب زمانہ ضبط کرا کے بیجوں گا واپس الیکشن لڑیں گے تو وہ کرائیں گے نا اب زمانہ ضبط کیوں نہیں لڑیں گے اب وہ بھائی یہ جو اتنی وسیع پیمانے پر لوٹ مار کے چارجز ہیں وہاں کون لڑے گا اور بالا ان کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو ایویڈنس جو انہوں نے میسنگ لنک پیدا کیا ہوئے تھے وہ لنک جڑ گئے ہیں ایویڈنس آگیا وہ کل بلایا ہے اس کو حمزہ شباز کو کل اس کو بلایا ہے ویری گوڈ نیب اور شباز شیف کو چار جون کو آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بعد باقی اور ایویڈنس مل گیا ہے اچھا چھوئے اس اب آپ نے جھوٹ نہیں بولتا رمضان کا مینہ ایک سوال پوچھوں گا آپ سے آپ نے سچ جواب دینا ہے میں تو ہمیشہ کوشش کرتا نہیں لیکن کوشش نہیں آج آج سچ ٹوٹل سچ کیونکہ آپ نے ڈنڈی مار دیتے ہیں اس میں پہلی دفعہ جب شباز شریف جی آئی ٹی میں گئے ہیں تو آنسووں سے روئے تھے یہ خبرائی کیا صحیح کے غلط ہے یہ کون شباز شریف نہیں شباز شریف جو ہے وہاں جب گئے تھے لاہور میں جی جی نہیں اسلامباد کی بات کرو وہاں تو ان کو لمبی چوڑی اپنی تقریب سناتے رہے اور اسی میں پھاس گئے اور روئے بھی تھے وہاں پہ آسووس تھے یہ میں نہیں چیک کیا کیونکہ سابر شاہ صاحب آپ مجھے کہتے ہیں تو میں چیک کرتے ہیں آپ کرتے ہیں کل پھر ہم مل جائیں گے سابر شاہ صاحب روئے تھے شباز شریف آپ کے علم میں جو جو ہے وہ بتا دیں مجھے آپ پہلے آپ کیونکہ ہر بات پہ مجھے نا جو چیز میرے علم میں وہ یہ کہ دو دفت ہم یہ نواز شریف کی حکومت بیچ میں سے فارق کر دی گئی تھی یہ تیسرا موقع ہے کہ جب حکومت پوری ہو رہی ہے یعنی آپ رہتے کہاں ہیں آپ کی رہائش کس جگہ پہ ہے بتائیں مجھے لاہور میں ہوں لاہور میں ہے شکھو پرا پہ ایک بم پڑا ہے اور آپ یہاں سے بانگتے میں جا رہے ہیں بم کو تھوڑا مار رہے ہیں یہ نواز شریف کی حالت یہ پہلا موقع ہے کہ شاہد آج سے کام شروع ہو گیا یا کل سے ہوگا کہ بروکریسی اور پولیس ایک دم اپنے تیور بدل لے گی نواز شریف سے اپسلیوٹلی پنجاب گورنمنٹ سے اور ان سے تیور بدلنے کا کیا مطلب ہے یہ جب آخری ہفتہ رہ جاتھ ہوتا وہ کسی کے نہیں بنتے ہوتے اور یہ بہت بڑا شاک ان کو ہوگا یہ پہلا موقع ہے مالک آپ سے میں نے انڈ میں سوال کرنا ہے کیونکہ میرا ایک بڑا سیریس سواب سے پہلے میں پلوشا سے اس سے سیملر سوال کرنے لگوں پلوشا خان جناب زلفقار علی بھوٹو کو فانسی دے دی گئی اور یہ سب کو پتا ہے بعد میں ججز نے بھی مان لیا کہ ان کو غلط فانسی دی گئی ایک جج نے کم اس کم مانا لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کے کسی ادارے کے متعلق نہ کچھ لکھ کے گئے نہ بول کے گئے نہ اس طرح سے کر کے گئے نواز شریف اور زلفقار علی بھوٹو میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑے شوقین ہے ان سے کمپیر کرنے میں آپ پیپلز پارٹی کی رہنم ہے آپ کو دونوں میں کیا فرق لگتا ہے دیکھئے یہ کمپیرزن ہی بہت انفیر کمپیرزن ہے بعد اس سے لیے ہے کہ آج جو شخص خطابت نے میاں صاحب پڑھ رہے تھے وہ اپنا میں نواز شریف کرتے ہیں ایک منٹ میں چھانگا مانگا سے کمپیر کروں ان کو نہیں وہ بھی زیادتی ہوگی کمپیر کرتے ہیں بھائی اپنے آپ کو ان سے میں نہیں کرتا لیکن نہیں کہ آپ کمپیر بھی کسی ایسے بندے سے کریں جس کی کوئی کریڈی بلیٹی ہو بعد اس سے لیے نام دیکھیں وہ کیا لے رہے تھے لیاقت علی خان معترمہ بن عزیر بھٹو ذلفقار علی بھٹو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کسی طریقے سے لیاقت علی خان سے اپنے آپ کا کوئی کمپیرزن کر سکتے ہیں یعنی وہ شخص جب وہ شہید کیے گئے تو ان کے موزے اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اب آپ یہ بتائیے آج بھی جو دلی میں ایمبسی ہے پاکستان کی ان کے گھر میں ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص کا کوئی کمپیرزن اس شخص کا کوئی کمپیرزن لیاقت علی خان جیسے شخص سے ہو سکتا ہے ذلفقار علی بھٹو شہید سے ہو سکتا ہے جو سولی پہ چڑ گیا لیکن اس نے کچھ نہ کہا معترمہ بن عزیر بھٹو آج اسے یاد آ رہی تھی جن کو وہ لے لے کر ہر ایک ایک عدالت کے سامنے وہ ضلیل ہوتی تھی بچے لے کر وہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھی رہتی تھی صرف اس شخص کے ظلم کی وجہ سے لیکن آج انہیں وہ سب یاد آ رہے ہیں انقلابی لیکن اپنی کوئی کیا ہوا کرتوت انہیں ادھر یاد نہیں آیا انہوں نے اس پوری چارٹ شیٹ میں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ کس طرح کیا یعنی کہ آئی جی آئی کس امپائر کے کہنے پہ بنی وہ جب پیسے لیے ماں تحت ادارہ جو کہہ رہے تھے ماں تحت ادارے کے سربراہ نے مجھے کہا کہ تم چھوڑ دو اور تم چلے جو ریزائن کر لو تو اسی ماں تحت ادارے کے سربراہوں سے پیسے وصول کرتے ہوئے کیا انہیں یہ یاد نہیں آیا کہ وہ ماں تحت اداری ہیں کیا انہیں یہ یاد نہیں آیا جب وہ میمو گیٹ میں گئے تھے تو کس امپائر کے کہنے پر گئے تھے جب یوسف رضا گلانی کو ناہل قرار دلوارے تھے تو کس امپائر کے کہنے پہ کر رہے تھے جب منتخب حکومتیں گرواتے تھے سادشوں کا حصہ بنتے تھے تو اس وقت کون امپائر تھا کیا انہیں یہ سب یاد نہیں آیا یہ اپنی چارٹ شیٹ وہ جو پڑھ رہے تھے اس میں انہیں اپنے اپنے کرتوتوں سے اس کا آغاز کرنا چاہیے تھا تب اس میں کوئی جان پڑتی اور تب ہمیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے ایک شخص اتنا انقلابی رات و رات بن گیا جب مارتا ہے تدارے کے سربراہ نے آپ کو کہا کہ گھر جائیں اس وقت آپ میں جرت پیدا نہیں ہوئی اس کے کئی مہینے تک سربراہ اپنی جگہ پہ موجود رہا عزت سے ریٹائر کر کے گھر گیا آپ میں جرت کیوں پیدا نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کو اکاؤنٹبل کیا آپ اس وقت وزیراعظم تھے آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈٹ کے کھڑے رہے جس طرح آپ ڈٹے رہے وہ ساری دنیا نے دیکھا چودہ اگست کی رات کو جب تقریب ہو رہی تھی انڈیپینڈنس ڈے کی آپ کے چہرے پر کٹو تو خون نہیں تھا وہ تاثرات آپ سب بھول گئے ہیں کہ وہ کس طرح ہوں کھڑے ڈٹے ہوئے تھے ان کو آ کر اگر عاصف علی زرداری بیل آؤٹ نہ کرتے تو وہ تو چھوڑ گئے تھے اسلام آباد وہ تو لاہور بیٹھ گئے تھے جا کر اب یہ آج ہمیں انقلاب کا جو سبق پڑھانے آئے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی کمیشن بنے گا تو اس کا آغاز یہیں سے ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب خود کیا کرتے رہے کس کے کہنے پہ موڈی اور کیا باتیں ہوتی رہی موڈی ان کے گھار آتا ہے لیکن سہرت پہ وہ روز لاشی گراتا ہے جندال دنڈا آتا ہے لیکن سوری مالک صاحب میں تمام لوگوں کے سامنے آپ کو یہ لسٹ دے رہا ہوں یہ لسٹ پلیز میری ریکویسٹ ہے مالک صاحب کو دے رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں ان میں سے آٹھ نیک نام کہ دوہزار تیرہ کے الیکشن میں مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے ایک سو چھالیس افراد کو مسلم لیگ نون نے قومی اور صبائی اسلم لیگ کے ٹکٹ سی ہے ان افراد میں مشرف کیابنٹ کے بعض اہم لوگ شامل تھے جو کسی بھی طرح مشرف کے اوپر لگائے گئے السامات سے رویدار نہیں ہو سکتے ان میں سے کچھ مشہور نام جو ان کے سائٹ پر بیٹھے تھے جیسے آج مشاہد حسین پھر امیر بقام دانیال عزیز ماروی مہمن ماروی مہمن کا میں آکا بتاؤں مالک صاحب میری طرف دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دیکھا ہے مشرف کی ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے نوٹ دیٹھ ان کو نوٹ اتنی اچھی نہیں لگانی آتی تھی لیکن وہ اس میں آگے آگے تھی پھر زائد حمید یہ وہی زائد حمید ہے جنہوں نے تین نومبر والا قانون جو ہے وہ کیا جسی اسے مشرف گئے تلال چودری اختر رسول سمیرہ ملک اتام آنکہ اور تاریخ عظیم یہ سارے لوگ ان لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے کرداروں کو نواز شریف کس طرح سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مشرف کو نہیں چھوڑنا جب یہ سارے ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تب ایک فرنکلی جسوں انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ ہو رہا یہ لاسٹ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے سب کو سزائیں ہونے والی ہیں سزا نہ ہونا موجزہ ہوگا مبشہ اور یہ سمپل ابزورویشن ہے لیگل ایکسپرٹس کی ہماری ایس جنرلسٹ کوئی فیصلت و عدالتوں نے کرنے سپریم کورٹ میں سوا سال چلی بات کوئی جواب نہیں آیا جی ایٹی میں گئے کوئی جواب نہیں دیا نیپ کورٹ میں کوئی جواب نہیں دیا اب جب آخری ایک سوٹھائیس سوال آئے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تب وہ تو نیچنل کانسیکوینس ہے اس کا وہ تو نظر آ رہا ہے صاحب نے انہوں نے پچھلے دنوں جب ممبئی ٹیکس کی بات کی تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل اپنے آپ کو پینٹ کیا کہ جی اس ملک کی فوج اور فوج پر انہوں نے کہا کہ جی ان کے کہنے سے پرو ایکٹیبلی انوالو ہے ٹیوریزم پروموٹ کرنے میں اور ساتھ یہ جملہ جوڑ دیا اور یہ بھی ہونا چاہیے یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوئے عدالتوں میں یعنی کی عدالتیں بھی کمپلیسٹ ہیں انہوں نے عدلیہ فوج جہاں سے ان کو سپورٹ نہیں ملی اس دفعہ ان کو دنیا کوئے دکھایا کہ جی یہ دو ادارے ملکے ٹیوریزم کروا رہے ہیں اور میں ہم موڈریٹ فورس میرے نال مکھو میں ساری دنیا نو بچاواں گا پاکستان دے اندر وہ جب چیز اس سپیٹ سے ایسی انٹرنیشنل چیزیں ہوتی بھی نہیں ہے نہیں ہوئی اب انہوں نے نیا کہ ایک ڈر ڈال دو کہ اب میں نیم انڈ شیم کروں گا بات یہ ہے آج بھی جو انہوں نے تقریر کی آپ بھی جب میڈیا میں جلسے سے بات کی پہلے جلسے سے پہلے بھی آپ تو اب نصریاتی ہیں نام بتا دیں آج بتا دیں نام چلے میں کہتا ہوں آپ نے لارجر نیشنل انٹرسٹ میں آپ نے کہا ڈیموکرسی ڈسرپٹ ہو جائے گی سب کچھ میں اس دلیل کو باہر کرتے تھوں گا جی آپ اقتدار سے باہر آتے ہیں میں نے سوری انٹریجیکٹ کرنا یہاں پہ میں پریکارٹ بتانا جاتا ہوں کہ کچھ صحافی جو ہیں وہ اپنے آنر کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کہ محمد مالک کے پاس میں اس زمانے سے ان کو جانتا ہوں بلکہ پہلے سے سٹوری آئی کہ لگاری صاحب جو ہیں وہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو اڑانے لگے ہیں محمد مالک صاحب ایک انگریزی جنیدے میں اس سے کام کرتے تھے انہوں نے فوری طور پر وہ سٹوری بنا کے وہ لکھی وہاں پہ اور وہ اتنی بڑی سٹوری تھی اور فاروق لگاری سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو وہ پیک اپ کریں گے لیکن جب نو تاریخ کو یا جو بھی تاریخ تھی میرے خیال ہے نو تاریخ تھی اس دن پیک اپ ہوا چھے نومبر چھے نومبر تو پیک اپ ہوا تو اس دن پہلا یعنی جو ہے بینظیر کی گورنمنٹ پیک اپ ہوئی اور دوسرا محمد مالک نے اپنے ادارے سے اسطیفہ دے لیا کہ میری جب بات نہیں مانی گئی تھی تو میری یہاں پہ ویلیو نہیں ہے ایسا کیلبر ایسا کیلبر ہے دیکھنے میں میاں نواز شریف کے ماتحت ادارے ان کے تو سپیرئر ادارے نے ان کی سٹوری رکھی دی میں ایون فیل کے اپارٹمنٹس نہیں بنا رہا تھا نا تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے عزت بنا رہی ہے کہ ایون فیل کے بہت کم آپ کی زندگی میں ایسے مواقع ہیں کہ اس پر آپ نے اپنی عزت مزد کرائی ہے کہ ان میں سے نہیں نہیں مبشل لکمان صاحب محمد مالک صاحب اور سابر شاہ صاحب اور پروش شاہ مجھے اس سوال کا جواب دیں جن لوگوں نے جب انہوں نے منتیں کی آرمی چیف رحیل شریف کی کہ آپ جا کے عمران خان اور طاہر قادری کو یہاں سے درنا ختم کرنے کے لئے قائل کریں جی اور ان کو جب وہاں نہیں نکالا گیا یہ جو انہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے عربوں ڈالر لوٹے ہیں اور اب یہ فوج پر حملے کر رہے ہیں اور فوج کا تشمل کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے تمام تشمل جو ہے وہ اس فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ انہی کا مورا اور چمچا اور کرشا اور گماشتا اور ایجنٹ ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایجنٹس ہا نیور فری آپ اس کا جواب دیں یہ آج بھی اس کو کیوں جرت دی جا رہی ہے کہ وہ فوج پر حملے کریں اس لیے کہ اس کا کوئی اور حل جو ہے اس سرکتا اگر آٹھ دن پہلے اس کو ایک تھپڑ بھی پڑتا ہے تو وہ اس کے پاس سب سے آسان بانا ہوگا کہ جمہوریت کو فوائد نے مار دیا جو مرضی ہے چھے دن پہلے آپ کوئی حکومت نہیں ختم کرتا کیوں جی سابر صاحب یہ بڑا پرانا خوج کو توڑنے کے کام پہ ہیں چھے اکتوبر 1998 کو جب جنرل جنگیر کرامت کی انہوں نے چھٹی کروائی انہوں نے یہی کہا تھا کہ نیشنل سکیورٹی کاؤنسل کو ریوائیو کریں یہ تو یایہ خان نے کنصیف کی تھی اس کے بعد یہی مشاہد حسین صاحب جو آپ ان کے رائٹ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں پریزیڈنٹ ہیری ٹرو میں نے جنرل ڈگلس میکارثر آرمی چیف تھا امریکہ کے ان کو نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے ان پر تنقید کی تھی اس کے بعد روگ آرمی کے اشتہار چھتے ہیں نیو یورک ٹائمز میں اور وہی ایسی مباشر صاحب اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمیں مسئلہ نہیں چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے میں کہہ رہا ہوں فوج کے اوپر بھی تنقید کے اوپر پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ آپ نے دھنے بھی ان کی بات کیوں مانی آپ پہ الزامات لگی رہے تھے اور لگی رہے نا آپ انہیں روک تو نہیں رہے بات یہ ہے کہ یون ڈی پی کی ریپورٹ آتی ہے دوزار پانچ سے دس کے دربیان اس کو یہ میس پیٹ کوٹ کر دیتے ہیں اب دوزار دو میں پرویز علیہی صاحب آتی ہے دوزار تین کے میڈل میں نے کام شروع کیا پندرہ نومبر دوزار ساتھ کو گورنمنٹ گئی حسطال بھی بنے انڈر پاس بھی بنے بہت کچھ ہوا اس کا کریڈٹ بھی اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں وہ میٹرو کے ڈنڈے کے ساتھ لٹکتے نہیں کوئجسٹ کرنا بھی سیکھ چھاپا پرویز علیہی کی ساتھ اپنا ساتھ یہ ہے کہ وہ کپی کے کوئی برا کہہ رہے ہیں جبکہ کپک وہ ابھی سے پہلے والا اللہ میں 30 سیکنڈ کوئجسٹ کرنا بھی سیکھنا ہے پرویز علیہی کے گھر بھی پہلی دفعہ پولیس گئی تھی چودری سے جھاڑ بھائیوں کے ساتھ نہیں کوئجسٹ کیا ان کا حق مار لیا بہنوئی کو مارا ہے بہنوئی کو مارا ان کا حق بھی مارا فوج ان کے گھر بھی چڑی تھی 99 میں آپ کو یاد ہوگا چودریوں کے گھار انہوں نے وکیل بھی دیئے ان کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کوئجسٹ کرنا نہیں سیکھ رہا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئجسٹ کیا اوہ در ڈیپٹی پرائیم نیسٹرشپ بھی لی اگر کسی نے کہا چودری شجال سہین اب 90 دن کے لیے آ جائیں جگہ خالی کر دیں شوکت عزیز کے لیے انہوں نے وہ بھی کی زفراللہ زمالی کی جگہ بنتی تھی انہوں نے وہ بھی جگہ دی بات یہ ہے کہ اگر نہیں سیکھیں گے یعنی جھوٹا آدمی ہے میں کہتا ہے ان کو ریاض کیوں دے رہے ہیں میں آج ہی چیف جسٹس کو میں سے بجھواتا ہوں موسکو گئے میں ہے کہ سر آپ نکرے واپس آئیں جلدی سر میرا بھی خیال کہ کوئی ان کو ڈھیل دے رہا ہے میرا خیال ہے جس سے مبشن نے بات کی ہے کہ ایک لوجیکل کنکلوجن کو ایک چیز جا رہی ہے جتے چھے مینے گالا کردی ہوں تے چھے مینے تین ہفتے کارلنگ کرنا کی فرق پڑتا ہے بات یہ ہے اگر ایک فیصلہ جون کے فرس ویک میں آ جانا ہے تو آج کیا تاریخ ہوگی ہے چوبیس پچیس ہوگی ہے سو کتنا دن رہ گئے ہیں نہیں تو یہ مامہیں کیوں بان رہے ہیں دس دن میں کیا فرق پڑتے ہیں جمہوریت مامہیں کہ میں اچھے علم دینا تو منوے نے کیا کنے شباہ انواز شیف نے یعنی یہ جو اٹی ایٹ کے الیکشن تھے نا ایک ہفتہ پہلے یہ سلمان گنی اور ایک صاحب آور تھے تو یہ میرے کان میں کہتا ہے وہ بیٹے انٹرو کر رہے تھے ہم اپنے جرید دیکھ لیے چودی صاحب کسی طرح ملک کے مارشلہ لگوا لے اے نادی وہ کہا تھے یہ نواز شریف ہے میں علم دیتا ہوں یہ میں سولی ذرا ہی بات کرنے میں خدا کو آزر نا سے جان کے خدا کو آزر نا سے جان کے کہہ رہا ہوں میں نے بریک نہیں لینی پلوشاہ آپ سن رہی ہیں چودی غلام نے کیا ریولیشن کی ہے میں بریک فورگو کر رہا ہوں مجھے رہے سے پیز اپنا کومنٹے دیں دیکھیں بالکل کہا ہوگا اور کوئی شک نہیں ہے لیکن چودی صاحب حلف پہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے حلف پہ ایسے تو بات نہیں ہوتی لیکن چودی صاحب کو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ چودی صاحب آپ نے برامداغ بکتی کی ٹویٹ دیکھی ہے جو اب سے کوئی تین ساڑھے تین گھنٹے پہلے آئی ہے جس میں انہوں نے میاں صاحب کو شاباش دیئے کہ وہ فوج کے ظلم کے خلاف پنجابی پرائم منسٹر آپ فوج کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں شاباش ہے آپ کو تو اب یہ تانے بانے جو جڑ رہے ہیں ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے اس میں میاں صاحب کہاں کھڑے ہیں اس کی تحقیقات کون کرے گا مجھے تو اتفاق نہیں کہ وہ بیان دیتے ہیں بیان دیتے ہیں اور انٹرنیشنلی اس کی گونچ جو ہے جناب چودری غلام حسین نے آج ایک بہت بڑا انکشاف کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ میاں نواز صاحب نے خود ان سے منت کی تھی کہ کسی طرح مارشل اور لگوا دیں اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں محمد مالک میرے ساتھ ہے سابر شاہ اور پلوشاہ خان ایک بریک کے بعد بریک پر جانس پہلے چودری غلام حسین نے ایک انتہائی خوفناک بریکنگ نیوز دی کے پچھلی دفعہ حکومت جب تھی تو جمہوری حکومت تو نواز شریف نے ان کی منت کی اور اس میں ان کا بقول سلمان گنی صاحب بھی وہاں پہ گواہ ہیں اور الحمدللہ وہ بھی زندہ ہیں اور نواز شریف بھی ابھی تک مرے نہیں ہیں نہیں نہیں میں رہا مطلب ہے میں تو ایک نیوز دے رہا ہوں میں کو وش لسٹوں نہیں دے رہا ہوں تو وہ بھی زندہ ہی ہیں ابھی تک تو بہرحال انہوں نے کہا کہ مارشل اللہ لگوا دو کسی طرح اور اوپر سے برامدہ بکتی نے آج ایک ٹویٹ کر دی ابھی تین گھنٹے پہلے میں ٹویٹ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سرین پہ بھی دکھا دوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک پنجابی وزیر اعظم فوج کے سامنے کھڑا ہو گیا یہ بڑا اچھا شگون ہے محمد مالک صاحب دیکھیں جب آپ دیوار پہ گڑے ڈالیں گے نا تو اس پر پاؤں رکھے کی اوپر چڑھے گا جب انہوں نے پہلے اپنا انٹیویو دیا اور انہوں نے پھر سٹانس لیا انہوں نے بھی پرائم نیسٹر باسی صاحب نے بھی نہیں نہیں جی مس کنسٹو ہو رہا ہے سوائے ان چار لوگوں کے پورا پاکستان اس کو غلط سمجھا پورا بھارت غلط سمجھا امریکن ڈے وے پیٹیگون کی چیفہ جو سپوکس پوسن ہے وہ بھی غلط سمجھی اور دنیا میں آدھے زیادہ ملک سب غلط سمجھے گریزی آتی تو چار لوگوں کو آتی ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں اگین کیا ہوا ہے اب برامداد نے اٹھایا اب یہ دیکھیئے جنیوہ کے اندر بھی چلے گا برامداد کی جو ٹویٹس ہیں جو ان کا پورا ایک بلوچ فرنٹ اس نے بنایا ہویا ہے وہ پوری دنیا میں ڈسیمنیٹ کرے گا یہ ایک چین ریاکشن چلتا ہے اس کو روابی سپورٹ کر رہا ہے اگزیکلی ان چیزوں کو یہ سوچنے کی بات سر بھی ہوتی ہے کہ جب آپ تین وقت پر پرائیم نیسٹر ہوتے ہیں تین ٹائم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آپ پر بہت بڑی مورل آبھلگیشن ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے نہیں سن لیں مورلیٹی کا نواسلی پر کے تعلق ہے میاں صاحب کو شاید یہ ابھی بھی یہ ریلائز کرنے پر تیار نہیں ہے کہ ملک یہ قوم ان کی ذات سے بڑی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید استمائے ٹوئی میں نہیں تھے کچھ نہیں آگل آدیاں کا سارے انہوں اس طرح ملک نہیں چلتے سیدھ اسی بات آپ ریشنلائز نہیں کر سکتے میں یہ جو بھٹو صاحب کی اکثر بات کرتے ہیں یاد کروا دوں کہ آج انہوں نے لیاقت علی خان کے مرڈر کا ذکر کیا راولپنڈی کانسپریسی کیس نائنٹین فیفٹی ون تو اس میں جو لوگوں کو سزائیں ہوئیں اس میں جنرل اکبر خان اور فیض احمد فیض بھی تھے ان دونوں کو بھٹو نے بڑا ہی آلہ اور گریڈ 22 کے عددوں پہ 1971 میں نوکریاں بھی دیں تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ پنگا لینا فوج سے کوئی بھی نہیں لے سکا کیونکہ ان کی اپنی کرتوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے پاؤں پڑتے ہیں پھر عددہ لیتے ہیں وہ بھٹو کے ڈیڈی یا یوب خان ہو یا ان کے ڈیڈیز یا اولاک ہوں یہ پہلے ان کو لے کے آتے ہیں اس کے بعد ایک ادھا بند ہے ان کا فیوریٹ رہتا ہے بعد میں سیدھے ہو جاتے ہیں نواز شریف کو عادت پڑ گئی بریک سے بریک میں مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ گوڑ لیک انجوائے کرتے ہوئے عادت پڑ گئی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یقین کیجئے وہ جو ٹرسٹ ڈیڈی نوزے دیئے وہ پکڑی جانے والی نہیں تھی پہلے پری فونٹ پکڑی جانے والا نہیں تھا یہ قسمت کی خرابی ہے کون فونٹ میں دھیان دیتا ہے موغشر صاحب کب آیا تھا یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی پلوشہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ بینزین اور زرداری کے تمام ٹرانزیکشن سویس اکاؤنٹس کی جو ہیں ان کی تفصیل ہمارے پاس موجود ہیں 1997 میں یہ کہا تھا ابھی تک تو انہوں نے نکالا نہیں شاید جو سینے میں ان کے راز دفن ہے ان میں سے اب یہ بھی ایک راز انفولڈ ہو جائے پھر کیا کریں گے پیپلز پارٹی والے لیکھئے بے شک انفولڈ کریں اور جو جو راز ہیں وہ نکال دیں کیونکہ اب دن کم رہ گئے میرے خیال میں اس کے بعد تو شاید ان کی بات سنی بھی نہ چاہے مگر مجھے حیرت یہ ہے کہ اس امپائر کی انگلی پر آج یہ اس قسم کی باتیں جس میں بہت سی باتیں بہت خطرناک تھیں وہ برائے راست نشد امپائر کا نام ہے نرندر موڈی آج یعنی کہ انہوں نے یہ بھی کہا مبشر اپنی اس رٹن جو پڑھ رہے تھے اپنا بیان اس میں انہوں نے کہا کہ جی سپاہی جو ہیں وہ تو بیچارے سردوں پر کھڑے رہتے ہیں اور عیاشی جو ہیں وہ چند جنرلز کرتے ہیں یعنی کہ وہ ایک فوج کے اندر بگاڑ اور تقسیم پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں میں ابھی پہلے بھی کہیں کہہ کے آئیوں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب یہ آنکھ بند کرتے ہیں تو ان کے سامنے تحریر سکوئر کا منظر آتا ہے جب بھی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کے سامنے تحریر سکوئر کا منظر آتا ہے کہ لاکھوں لوگ وہ سمجھتے ہیں جاک کے کہ اسی لئے میں پھر یہ آ جاتے ہیں ہمیں سنانے کے لئے یہ بھاشن کہ لاکھوں لوگ یہاں بھی اب فاج کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور میاں صاحب جو ہے وہ اردگان کی طرح یہاں ایک سپریم لیڈر بن جائیں گے لیکن یہ ہونے والا نہیں آج کی ان کی چارٹ شیٹ جو ہے یہ بہت حد تک خطرناک ہے اور میں بلکل چودی صاحب کی بات سے کافی حد تک اتفاق کرتی ہوں یہ کیوں علاؤ کیا جا رہا ہے مطلب کہ یہ کیا نیریٹیو بیلڈ کیا جا رہا ہے اس کو دنیا کے ہر کونے میں سنا جا رہا ہے چاہے پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام تو اس پر کان نہیں دھریں لیکن انٹرنیشنلی جو آپ کے خلاف ایک سازش ہے اس میں تو یہ بڑا قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور پھر پرائم منسٹر صاحب کی آج کی آپ ہی کہ اس سے پہلے ندیم ملک کے شو پر وہ کچھ بول رہے تھے میں نے انہیں دیکھا تو کیا پرائم منسٹر صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ بڑی بڑی باتیں باہر آ کر اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے تو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ کیوں بھی کی بلی بن جاتے ہیں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کیوں نہیں کنفرنٹ کرتے خلاف اس لیے کہ ان کے اوپر ابھی کیس آنے والے نیپ کا کیوں نہیں ہیڈز بول کرتے ہیں یہ وہی پرائم منسٹر جس کے اوپر ابھی نیپ کا کیس آنے والا ہے اور یہ وہی پرائم منسٹر ہیں کہ ان کے پاس دولت کہاں سے آئی ان کے والد صاحب فلسطینیوں پر جب بمباری کر رہے تھے اس وقت کہاں تھے یہ تمام بھاشن اور یہ تمام تقریریں اور یہ دولت ان کے پاس کہاں سے آئی کیوں پی آئی اے ٹھپ ہو گئی کیوں ائر بورٹ چلتی رہی ایل این جی کی ڈیل کی تفصیلات ہیں پہلے خود ارز کریں خود بیٹھے ہوئے ایک عوامی عدے پر اس ملک کے سب سے بڑے عدے پر دوسروں پر انزام وہ ضرور لگا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے جواب نہیں ان کی ہونی چاہیے وہ بتائیں کہ ان کی دولت سے فلسطینیوں کے خون کی بو کیوں آتی ہے مالک میں بڑی بڑی سوچتا تھا ان کی سیاست و ہماری صحافت قریبا اوپر نجی ایک عادے سال میں شروع ہوئی ہم نے ایٹی سیکس میں جنللزم شروع کیا ہاں ڈیڑھ سو سال ہو گیا انہوں نے ایٹی فائیو میں شروع کیا ٹیکنیکلی تو ایٹی وان سے ایٹی ٹور سے شروع ہو گیا ایٹی وان سے ہماری ایٹی سیکس سے شروع ہو میں ایٹی سے بہت سے فگر آپ کرتا تھا ان کا فوج پر ڈسک نیک کیوں ہے وہ جو بند پر لات مارتے کیوں ہیں مسئلہ کیا میاں صاحب کا دو چیزیں میاں صاحب غلطی کی ہے ایک تو میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ جو آفیس آف دا چیفوں کی عامی سٹاف ہے اور جو ادارہ فوج کے دو مختلف چیزیں ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب میں ایک آرمی چیف اپوائنٹ کرتا ہوں جے میں انہوں جیب پا لے آنا تو ساری فوج میری جیب میں آ جائے گی یہ ریلائز نہیں کرتے کہ فوج کا سٹرکچر اور ہے آرمی سنگلر کمانڈ ہے بلکل وہ پاور کل ہے لیکن ایسو پی ہونے ایک اور پاور پاہتا ہے بٹ جو اس کے فارمیشن کمانڈرز ہیں ان کا ایک سٹرکچر ہے اور آپ اس کے اندر آپ کو کھیلنا پڑتا ہے دوسرا میاں صاحب نے ریلائز نہیں کیا کہ پچھلے پندرہ سال میں اس فوج کا سٹرکچر بدل گیا ایک زمانہ تھا جہاں ہم فوج دیکھتے تھے نا بشیر تو ہمیں تین فوجیں نظر آتی تھی ایک سپائی سے لے کے صوبہ دار میجر تک ایک سیکنل اف ٹین سے لے کے کرنل تک بریگیٹیر بچارہ درمیان میں پھرتا تھا نومنز لینڈ وہ جنرل بننے کے چکر میں اور پھر ایک جنرلوں کی فوج یہ جملہ ایک زمانہ ہے بلکل ٹھیک تھا کہ جی شاہد نے سپائی دیتا ہے مردہ سپائی ہے یا شیئے ہیں فوجیاں دی گئے اس تو ایک فوج میں ایک ایک بیٹوں کی طرح نہیں ہے ان کے بچے ایون فیلڈ میں ہیں یہاں لیفٹینر سال بائیس سال کا وہ ببو ڈبو کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ بیس بیس سال کے بچے شاتیں دے رہے ہیں ببو ڈبو پاپیس آؤ اس میں کارنل آبک کی جو گھر کی پکچر تھی جو تابوت کے ساتھ اتنا سا بیٹا کھڑا با تھا ہم بچوں والے ہیں دیکھ کر رونگٹے کر رہے ہیں یہاں پہ بچے مر رہے ہیں جانے دے رہے ہیں اس نے نہیں دے رہے کہ ان کے بچے اس میں پھرے بینٹلیز میں اور اپنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں اور یہ فوج کو گالی انکالیں فوج کا اور ماشاء اللہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور بلکل دونوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ یہ جس روش پہ چل پڑے ہوئے اور پولٹکس کی اب بات دیکھ لیں جو ان کی پنجاب کی بیس ہے فوج کی بیٹ جاسے بھرتی ساری پنجاب سے ہی ہوتی ہے ایسے ہی نہیں مصیبت پڑی بھی پارٹی کے اندر سارے کہ جی میاں صاحب نے کوئی کری گل لے کے ٹھرپے نے اب یعنیہ بدلو ابھی جو شباسی نے میٹنگ کی پارلمنٹریانز کی وہاں پہ سب نے کیا کہا اوہ ویلمنگ یہ تھا کہ جی ان کو سمجھائیں یہ کیوں مروایں گے ہمیں سابر شاہ بھی جو پلوشہ نے کہا کہ فلسطینیوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے میں وہ کیا مطلب ہے ان کے والد بھی وہاں پہ جنرل زیولہ کی طرح یہ بھی اباسی صاحب بات یہ ہے کہ آرمی پہ بڑے الزامات لگ چکے ہیں بڑی مسئلتوں سے آرمی نے بھی کام لیا ہے اور کچھ تو ایسی مسئلتیں جنہوں نے اس ملک کو بڑا پیچھے دکیلہ اب وقت آ گیا ہے کہ آرمی اگر کو حامی بھی ہے اگر آرمی خموش رہے گی تو لوگ بھی آرمی کے ساتھ نہیں دیں یا آپ اپنا خبر دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو سمجھا رہے ہیں یہ سمجھائی رہا ہوں آپ اتنے عقل قل ہوں تو یہ کچھ ہو آپ ایمکی ایم بنائیں الطاف حسین آپ کے کابو نہ آئے صرف بھٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ایم ایمیں بنائیں فضل الرحمانی بہت بڑا بن جائے آپ سے کابو نہ آئے نواز شریف کو بنائیں وہ آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں اب کیا رہ گیا ہے یہ بتانے ہیں کہوٹا میں بوم کام پڑے ہوئے ہیں یا نیوکلئر بوم کام یہی راز رہ گیا ہے یہی چاہیے ووج کو کہ جب وہ یہ بتا دیں یہ اپنا کیا کرے چوئی صاحب ابھی یہ مجھے جواب دے یہ فوج کے اور افسروں کے اور جوانوں کے بیانات دے رہے ہیں اور برامدار جو دشمن کے ہاتھوں میں کر رہے ہیں وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں اور بھائی یہ سلے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا مقصان نہیں ہو سکتا اگر بڑے صوبے سے آوازیں نہ اٹھے یہ اس پر کام کر رہے ہیں برامدار تو چور ہے یہ کون سے چور نہیں ہے یہ ڈکو ہے نہیں اور سنیں مجھے یہ بتا ہے کہ شاند بیگم کو کھانے کون سے لاتا تھا اور وہی بے سورات دی نہیں نہیں ایک سکتے یا تو سور میں ہوا ایک سکتے مالک ایک سکتے دیکھیں اصد درانی صاحب کا اب وہ کتاب آگئی ہے جس پہ اصد درانی جنرل اصد درانی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے حریت کانفرنس بنائی ٹھیک ہے اور روہ والی چیف کے ساتھ ملکن جو کتاب ان کو کوٹ کی ہوئی ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے جو اس ملک میں غلط بات کرے اس کا آہتہ ہونا چاہیے جتنا نواز صاحب کا ہو رہا ہے اتنے جنرل اصد درانی کا ہونا چاہیے جب عظیر خان کیس کا فیصلہ آیا اس کے پر ایمپلیمنٹ کی نہیں کیا انہیں عمل کیوں نہیں ہو رہی ہے ہاں بلکہ لیکن ایک بات میں نے ناظرین آپ کو بتانی ہے اور میں نے ساری ینگسٹس کو سپیشلی ایک بات کہنی ہے میں انتہائی اختلاف کرتا ہوں میاں نواز صاحب سے سیاسی طور پر لیکن میں ہر ایک کو ایک بات کہوں گا کہ پلیز کبھی کسی کے پر جوتا مت اچھا لیں کبھی کسی کے پر سیاہی مت پھینکیں یہ گھٹیا حرکتیں ہیں آپ اپنی تمام آرگومنٹس دلیل سے دیں یعنی جذبات میں اس طرح سے بھی نہیں آنا چاہیے میں ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے مالک لوگوں کو پیبر ڈو نوٹ گٹ کریڈ ہوئے کیوں جی؟ امپلیمنٹیشن کی جانتا ایک بات ہے افتخار چوہدری نے دسمبر سولہ دوزار نو کو این ار او کو نال ان وائڈ قرار دیا تھا مشرف صاحب تو بڑی بھیانک بلندر ماری گئے تھے اس ملک کے خلاف اس کو امپلیمنٹ کس میں کروانا ہے ایر آپ تو بیسی مشرف کے خلاف ہیں جیو والے جو ہیں نا آپ تو بیسی خلاف ہیں آپ کو کچھ اور ملتا نہیں نواز حریف کو کچھ اور ملتا نہیں مشرف یاد آجاتا ہے میرے ہوتا ہے ایک منٹ ٹیرے مشرف کو ایک منٹ جانی کی اجازت کس کی ایک امہ نے دی ہے اچھا صاحب میں بات سول لیں بات سول لیں لیکن میں یہ آپ کے وساسے سے پوری دنیا کو با بانگ دول کہنا چاہتا ہوں اگر انڈیا کے لوگوں کو کوئی جواب دیتا ہے نا آج وہ صرف ایک شخص ہے اس کا نام ہے پرویز مشرف مجھے پرویز مشرف پسند ہے اس لیے کہ وہ آپ کے سیاستدانوں کی طرح جمہوریت والوں کی طرح جھوٹی بولتا میں آپ کو دکھاتا ہوں دوہزار گیارہ میں گجرہ والا میں ایک جلسے میں نواز صریف نے کیا کیا وعدے کیے دوہزار گیارہ میں ذرا دیکھیں مجھے پرویزشتان کے ساتھ کھیلتے رہے عوام کی ضربت کے ساتھ کھیلتے رہے اپنی پجاریاں بڑھتے رہے اپنی جیووں میں قوم کا پیسہ لوٹ مار کا پیسہ ڈالتے رہے اور یہ حکومت کرتے رہیں اب یہ نہیں ہو سکتا اب یہ نہیں ہوگا کیسے ہیں پجلی کے ریٹ بڑھائیں گے اور لیس کے ریٹ بھائیں گے گیس کے ریٹ بھائیں گے یہ ریٹ بھی بھجاتے رہتے ہیں نہ گیس آتی ہے نہ بجلی آتی ہے اور گیس کے ریٹ بھراتے ہیں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور اس کے پاس کشکون لے کر دنیا کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیشہ نہیں ہے اور پیشہ دو انہوں نے قوم کو بھیکاری بنا دیا ہے مجھے یہ قبول نہیں ہے یہ پاکستانی قوم بھیکاری نہیں ہے اس قلق کو اگر کوئی بھیکاری بنانا چاہتا ہے ہم اس کے عزائم کو خاخ میں ملا دیں دنیا کی پہلی اقتصادی قوت کی قابلتان قوم بنائیں گے سوئی جیس نہیں آتی بجلی نہیں آتی آج اللہ کے خود و کرم سے ہماری حفومت ہوتی آج بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بلائیں گے ہم بڑے ڈیم بلائیں گے ناکھوں لوگ بھی روزگار ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ہم قابلتان میں بجلی کو انسانا ہم ٹھیک کریں گے گیس کو ٹھیک کریں گے ملک میں سرمایہ کاری رہیں گے چودی غلام صاحب نے مجھے کہا کہ ہمیں کیوں وقت ضائع کرا رہے ہیں چھوٹ دکھا کے میں نے آپ کو دکھانا ہے اس کے جھوٹ لیکن اب اس نے کیا کہا چشتیاں میں چند دن پہلے وہ ذرا دیکھیں جن کے ہاتھوں میں ڈگری ہیں صرف مجھے بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے کن کے پاس ڈگری ہیں بولو ہاتھ نیچے کرو ڈگری ہیں لیکن روزگار نہیں ہے بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے کن کے پاس روزگار نہیں ہے یہی تو نواز شریف کا ایک خواب تھا جس کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا گیا لیکن نواز شریف بھی آپ کی محبت کی قسم تھا کہ کہتا ہے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دن رات خدمت کروں گا ان نوجوانوں کو روز المستقبل اللہ کے فضل سے دلواؤں گا میں ویلکم پلوشا سن لیا آپ نے کیا کہتے چار دن پہلے چشتیاں میں نواز شریف دیکھئے یہ پہلا انقلاب ہے جہاں جو انقلاب کا قائد ہے اس کا کلمنیشن پوائنٹ انقلاب کا کیا بتا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو واپس لانا یعنی کچھ بھی ہو جائے یہ تمام چیزیں یہ تمام باتیں انہیں کیوں یاد آ رہی ہیں اس لیے کہ ان کو واپس آیا جائے اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایمپائر کی بات کرتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ الیکشن کی رات کو دو ہزار تیرہ کو انہیں کس ایمپائر نے کہا تھا جب یہ آئے تھے ٹی وی سکرینز پر انہیں کہا تھا کہ مجھے اتنے ووڈ دیا جائیں کہ مجھے دو تہائی اکثریت مل جائے لہٰذا یہ ان کی آج کی باتیں جو ہیں ان کو آپ میرے خیال میں چھے چھے مہینے پیچھے لیتے جائیں تو یہ تو ایک ہر ہر آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ دوسرے سے مختلف لگے گا اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جو انہوں نے آخری چھکا کھیلا ہے اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ آخری پتہ انہوں نے اپنا نکال کے سامنے کیا ہے اور اس پتے کو جو ہے اس پہ سونے پہ سہاگا برامداغ اور موڈی اور ان کی گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے لہذا اب یہ جو مرضی کہتے رہیں اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے لیکن اب یہ ضرور دیکھئے گا کہ جو ان کا آخری ایم ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح اس قدر بگاڑ پیدا ہو کہ جس خواہش کا اظہار انہوں نے چودیس آپ سے کیا تھا پچھلی دفعہ وہی خواہش آج بھی ان کے دل میں ہیں اور یہ اسی پرووکیشن پہ ہیں کہ کتنا اشتیال دل آیا جائے اتنا بگاڑ پیدا کیا جائے کہ وہ ہی حالات پیدا ہوں کہ کسی طرح کوئی انٹروینشن ہو جائے اس سے اگر میاں نوازشری صاحب کوئی شیئی کو غیرہ نہیں ہے کوئی انقلابی نہیں ہے کچھ بھی ایسا ہے آج سے کافی کافی ماہ پہلے میں نے اپنے پروگرام میں شیئر بھی کی تھی بات کافی ماہ پہلے یہ جب چل رہا تھا اشتیال تو ایک وزیر ہے فارمر فیٹر منیسٹر انہوں نے میاں صاحب کو لندن میں کہا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ انہی علات خراب کر دے ہو کہ جی بس دکھ جائے سارا کچھ انہوں نے کہا جی میاں صاحب چنگا ہے مارشلال لگ جائے میں بڑا ایل دو ایٹ فور آڈینس ہے تو میں اردو میں کر دیتا ہوں بات پنجابی میں انہوں نے کہا کہ جی اتنا کر دے کہ مارشلال لگ جائے کیا ہوگا مارشلال لگ جائے گا سات اٹھ سال تو مارشلال رہے گا نا تو مریم بیٹی اسو ایک فورٹی فورٹی فائیف کی ہے تو مریم بیٹی اسو ٹھفٹی ٹھو ٹھفٹی ٹھری کی ہوگی وہ وہاں سے آپ کی لیگیسی لے کے چلے کی وہاں سے آپ کی لیگیسی لے کے چلے گی ونڈ ایڈ کسی دماخرہ ہوئے میں ابھی جاتی امروہ میں کچھ دن پہلے میٹنگ جب ہوئی تو وہاں پہ ایک امنہ صاحب ہیں انہوں نے کہا میان صاحب اور یہ اپنے پروگرام میں سنایا جدو سزا ہوئی گی اسی لکھ دی لکھ لے کے ڈیالہ دے گرد گئے جائے نہیں سنونا سنونا میں گل سنونا رہے ہیں توٹل ملا کرنی ہوئے ہیں اچھا حالی ہے تھے حالیں تھنڈ نہیں پہی نا سب نے کہا بلکہ میں ہے تھے کہنا ہے کہ ہم اسی جیل توڑ رہی ہیں تو پاکستان دی تاریخ پہلی باری ہوئے گا کہ ورکرز نے جیل توڑ کے لیٹر نکڑ آتا ہے اب یہ ریالٹی کا اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے دوسرا ایک ہوتی ہے یہ ساتھ رفیق نظر نہیں تھی رہی ہے یہ توڑنے کی کیونکہ نورپل تخریب کاری کی رائے ایک چھوٹی سی ایگزاپل آج آج میاں صاحب نے بات کرتے کہتے ہیں جب آپ کیرلیس پر ٹروت ہو جاتے ہیں تو بڑی بری ایبیٹ ہوتی ہے اس لیول پر نہیں ہونی چاہیئے مجھے یاد ہے میں نے میاں صاحب کو ایک جائے انٹرویو پڑا تھا جائے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فیملی نائنٹین تھرٹی نائن کے فورٹی میں آئی تھی پاکستان اور انہوں نے آکے بنانا شروع کیا اور اتفاق رکھا آج انہوں نے تقریب میں کہا کہ میری خاندار نے پاکستان کے لیے ہجرت کی جب پاکستان بنا مجھے ان کا انٹرویو یاد ہے جب انہوں نے خود کہا تھا کہ پاکستان بننے سے پانچ سال پہلے فیملی لہور میں تھی بات یہ نہیں ہے کہ یہ ان سے کوئی فرق پڑتا ہے یہ سمپلی ایک انڈیکیٹ کرتا ہے اگریمنٹ آپ کو دکھا رہے تھا ہوں جھوٹ کا ابھی دکھائیں دی اگریمنٹ دکھائیں یہی پھر دکھائیں چودیس آپ کو اگریمنٹ جو کر کے گئے مشرف سے جس مشرف کو آپ لوگ برا کر بڑا خوف کا عالم تھا پورے ملک میں لیکن میں نے کہا کہ مجھے مارنا ہے مار دو مجھے جو کرنا ہے کر دیں لیکن میں اس کاغذ پہ دسخط نہیں کروں گا میرا ضمیر اس بات پہ اجازت نہیں دیتا میرا میری خوب الوطنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی میری پاکستان سے محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی میں کیسے آپ کو کہوں کہ ہاں جناب میں یہ دسل کرتا ہوں کیونکہ آپ آگئے ہیں اور میں ملک کے آئین کو توڑنے میں میں بھی پارٹی بن جاؤں میں پاکستان کے عوام کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں لیکن کبھی قوم کو دھوکہ نہیں دوں گا مائیت میرے مہمان میرے ساتھی ہیں ایک بریک کے بعد آتی ہیں ٹیک اپ ریک ملکم بیک صرف چار منٹ ہے میرے پاس کلوزنگ ریمارک ساپ ساروں کے ایک منٹ کے چوئیس ہے سیدھی سی بات ہے نواز شیف اپنے انجام کو پہتے ہیں کیا نوازی چور ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے سپریم کورٹ پاکستان نے کہہ دیا بددیانت ہے جھوٹا ہے اور کرپٹ ہے اس کے بعد آپ کی میری گواہی کی کیا ضرورت ہے نمبر ایک نمبر دو اگلے پندہ دن میں ان کے اکثر و بیشتر آدمی جو ہے یا نیب گرفتال کر رہی ہے یا نیب کی عدالت سے سزاؤں کے بعد نوازشی وغیرہ جلوں میں جا رہے ہیں اور اس سے بھی پہلے جو سب سے بڑا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس ملک پر کہ ان کی مجودگی میں تمام کے تمام جلوں سے ان کے امین اے ایم پی ایز چھوٹ چھوٹ کے باگ گئے ہیں اور ان کا ایک وزیر کہتا ہے کہ جذر سے ہمیں پچاس لگ پارٹی فانڈ ملنا تھا کسی کینڈیڈ وہ کینڈیڈ ہی نہیں آتے جس جس جلے میں جا رہے ہیں سابر شاہ صاحب مباشر صاحب میں نے سائکو انیلیسیس کیا ہے آج ان کا بیٹھ کے اور مرے پاہ راستہ کوئی نہیں مجھے بڑی پریشانی نظر آئی ہے نواز شریف کے چھرے سی آل آف از آر سٹوڈنٹس آف سیگمنٹ فریڈ تو ان ایکسٹینٹ میں نے بہت غور سے دیکھا ہے چھرہ چھرہ الفاظ کا ساکھ نہیں دے اور چیزوں کے لئے سیگمنٹ فریڈ کو پڑھا ہے اس کے لئے بھی ضروری ہے چھرہ الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا چھرہ سپاٹ ہے آنکھوں کی مومنٹ اور ہے ہونٹوں کی مومنٹ بہت زیادہ پریشانی ہے جو میری ریڈنگ ہے نیچرل بھی ہے کسی آنپڑ سے بھی پوچھیں وہ آپ کو کہے گا بہت پریشانی ان کے کوئی کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ آٹھ دس دن میں دیکھئے ہی مائٹ بی کنوکٹی ہی مائٹ جسٹ بی کنوکٹی ہی ویل بی انشاءاللہ ہم ذرا صافی ہیں مطاعت بات کرتے ہیں صافی کیا بات کرتے ہیں میں اپنا پاکستانی ہی بات کرتا ہوں میں پاکستانی ہوں دیکھئے بڑے بڑے بیانہ کرو نہیں یہاں سپریم کورٹ نے کوئی بات نہیں ہیرو بھی بنایا تھا کوئی بات نہیں مالی صاحب ایسیر یہ ڈیسپرٹ ایکشنز بائی ڈیسپرٹ بین ڈیسپرٹ سیچویشن یہ ہو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے جو اصل لیکن جو اصل اس پول کا پولٹیکل لانٹسکپ سامنے آئے گا وہ ان کے فیصلے کے بعد آئے گا کتنی سزا ہوتی ہے کس طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے کس طرح رکھا جاتا ہے کیارے رکھا جاتا ہے وہ جو چار پانچ دن ہیں دی ویل سینڈ ویری کلیر میسیج اور ہمیں آج جتنی بھی ہمیں ایک نیالیسز کر لیں ای تنگ اصل نیالیسز ہوگا کنوکشنز کے بعد پلوشاہ بڑی کریڈٹ کی بات ہے آصف علی زرداری صاحب کی کہ ان کو جو مرضی جتنا مرضی برا کہتا رہے وہ خندہ پشانی سے برائی سنتے ہیں اور برائی کے ساتھ جواب نہیں دیتے ہیں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے یہ ان کی نرز بڑی سٹرانگ ہیں کہ وہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ کوئی اور وجہ ہے مجھے نہیں بتا آپ کس معاملے میں یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن اگر آج آپ میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نواز شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ان کی باتوں کی دیکھئے میاں نواز شریف صاحب بھول رہے ہیں ان کی یاداشت کم ہے کہ دھرنوں کے دوران کیا ہوا تھا وہ اب سمجھ رہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اب آپ خود بتائیے آپ نے بھی وہ تمام چیزیں خود جا کے دھرنے میں دیکھیں آپ کو کہاں نظر آیا کس دن کے میاں نواز شریف صاحب ڈٹے رہے تھے کوئی بہادری کے ساتھ لیکن ان تمام چیزوں سے بالتر ایک بات جو ان کے نیرٹیو میں بار بار آ رہی ہے ڈان لیک سے لے کر شیف مجیبالے بیان سے لے کر گومبے بلاس سے لے کے آج تک وہ یہ ہے کہ ان کے دو ہزار چودہ سے لے کے آج تک کم از کم تین دفعہ آئی سائی کی اور دو دفعہ آفواج کی قیادت تبدیل ہو گئی لیکن وہ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ یہ سب ایک کڑی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ان کے خلاف ہو رہا ہے لہٰذا اب ان کا ایک ہی ایم ہے کہ اگر وہ خود بھی اگر ڈوبتے ہیں تو وہ ساتھ اس ملک کے اداروں کو عدلیہ کو فوج کو لے کر ڈوبے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں ہوگا لیکن بلکل مالک بلوش حکان آپ کا چودی گلام سین محمد مالک سابر شاہ بہت بہت شکریہ میں کنونسٹ ہوں کہ میاں نواز صریف گدار ہیں کیونکہ اب وہ آرٹیکل سکس کے مرتقب ہو رہے ہیں جب کوئی بھی شخص عدلیہ پاکستان کی اور فوج پاکستان کے اوپر الزامات لگائے وہ بھی جھوٹے الزامات لگائے جس سے ان کی ساکھ مجروح ہو تو وہ آرٹیکل سکس کے تحت تو اس کو ٹرائی کرنا چاہیے گداری کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں میاں نواز صریف کالفائی کر چکے ہیں اس میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ لے کر ذرا جلدی واپس آجیں اور آپ کو بتاؤں ناظرین جھوٹوں کا اتنا پلندہ ہو چکا ہے چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ یہ ببو اور ڈبو جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے اگلے چند دن میں آپ کو کسی انٹرویو میں یہ بتا دیں ببو اور ڈبو کہ دراصل یہ جو ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں یہ میرے دادا نے ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین کے شوہ میں چیتے تھے سوچتے رہے انٹل دن ایک سائم اللہ حافظ